السلام علیکم سٹیوڈنٹس میرا نام احسان فائز دریشی ہے اور میں انگلیش کا ایک سٹیفائیڈ اور کوالیفائیڈ ٹیچر ہوں میں آپ کو انگلیش کی ایک کتاب پڑھوں گا انگلیش نائن پنجاب کرکلم اور میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح کہ آپ کو ٹیچرز ہزارات کلاسز میں پڑھاتے ہیں میں اس گیرنٹی کے ساتھ آپ کو یہ کتاب پڑھوں گا کہ آپ بورٹ کے ایکزیم میں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ مارکس لیں گے دیکھیں میں آپ کو اس بک کا انگلیش نائن یونٹ ون دا سیویر آف مینکائنڈ اس کی جو آنسر دا فالیونگ قویسچنز ہے یعنی جو شورٹ قویسچنز ہوتے ہیں ان کی جوابات میں آپ کیلئے لکھتا ہوں لیکن سوالات نہیں لکھتا ہوں سوالات آپ اپنی بک سے لکھیں اور جوابات میں آپ کیلئے بورٹ پہ لکھتا ہوں تو آپ ان جوابات کو اپنی کوپیز میں آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ پھر آپ ان کو یاد کریں سیویر آف مینکائنڈ اور ایکسرسائز ہے آنسر دا فالیونگ قویسچنز تو قویسچنز جو ہے آپ نے کتاب سے لکھنے ہیں اور جوابات میں آپ کیلئے لکھتا ہوں آربیا is a land of unparallel charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of very hot sun یہ پہلا آنسر ہے دوسرا since it's a language of eloquence therefore Allah Almighty sent it in Arabic language answer number three the Arabs were famous for their remarkable their remarkable memory and the ability of eloquence the ability of eloquence answer number four mankind stood on the verge of chaos chaos the civilization hit started crumbling it hit fallen victim to wrong beliefs social evils cruelty and injustice دیکھیں نا یہ جوابات ہیں لیکن ان کا ترجمہ میں آپ کیلئے نہیں کرتا کیونکہ آپ نے ان کو انگلش ہی میں یاد کرنے ہیں اور بورٹ کے ایگزیم میں آپ نے ان سوالات کی جوابات انگلش ہی میں دینے ہیں تو اگر ان کا ترجمہ کریں تو پھر آپ کیلئے جو ہے نا یہ مشکل ہو جائے گا تو آپ ان کو انگلش ہی میں یاد کریں البتہ میں جو مشکل الفاظ ہے ان کی معنی آپ کو بتاتا ہوں تو ان پیرللڈ ہے مطلب بے مثال چام بے مثال دلکشی اب یہ دوسرا لفظ ہے ڈیزلنگ ریز ڈیزلنگ کہتے ہیں چندیا دینے والے آنکھوں کو چندیا دینے والے ریز کرنے الپنس فسیو بلیغ یعنی ایک ایسا آدمی جس کی بات کرنا انسان کو سمجھ آئے تو اس کو الپنس یعنی لینجج this is an eloquent language the person is eloquent الپنس او اکے language of eloquence الپنس عربی کبھ اس لینجو افل او 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 فساحت اور بلاغت والی زبان ریمارکیبل میمری ریمارکیبل میم یعنی غیر معمولی حافظہ ریمارکیبل میمری اور فصاحت و بلاغت کی قابلیت سیولائیزیشن سیولائیزیشن مطلب تہزیب کیوس کا مطلب ہے انتشار افرا تفری کراملنگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا فالن گرنہ، قرولتی، ظلم، انجسیسی بی انسافی آنسر نمبر 5 رسول علیہ السلام ساید این دیگر مطلب ہرا فر مدیتیشن ویدیشن 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 این دیگر ریمارکی 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 آنسر نمبر 6 read in the name of thy lord who created created man from a clot of congealed blood read and thy lord is the most bountiful who taught the use of the pen taught man that which he knew not آنسر نمبر 7 since the belief of oneness of god توحید was threatening the dominance of the pagan arabs in the society they threatened the rasul's alayhi salam uncle آنسر نمبر 8 she said his morals and character are the embodiment of the holy قرآن اب میں ان میں ان سوالات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی معانی اردو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا مشکل لفظ جو ہے وہ ہے میڈیتیشن مراقبہ غور فکر remembrance remembrance mean یاد کرنا کسی کو یاد کرنا یعنی اللہ کی یاد اس کو بھی remembrance of Allah Almighty کہا جاتا ہے congealed congealed کا مطلب جمع ہوا خون جمع ہوا congealed کہتے ہیں جمع ہوا لیکن یہ congealed blood یعنی جمع ہوا خون یا منجمد خون جس کو clot کہتے ہیں clot 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 mean یعنی خون کا لوت تھڑا لوت تھڑا جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح bountiful بڑا کریم اللہ بڑا کریم ہے bountiful بڑا کریم threatening دم کی دینا dominance تسلط غلبہ pagan کافر اچھا اوکے آپ میں grammar کی کچھ نقطیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں answer number six جو ہے اس کو آپ نے direct speech میں لکھنا ہے تو direct speech میں آپ اس کو inverted commas کے اندر لکھیں گے کیونکہ یہ جو ہے قرآن مجید کی الفاظ ہے اور الالفاظ کا ترجمہ ہے تو اس لئے ہم جو ہے اس کو direct speech میں لکھیں گی یعنی inverted commas کے اندر تو یہ دیکھیں نا inverted commas میں نے ادھر سے شروع کی ہے یہاں تک قرآن میں لکھیں گی اور یہ قرآن یعنی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں تو آپ نے یہ جواب inverted commas میں لکھنا ہے اور آنسر نمبر ایٹ میں جو یہ حصہ ہے نا she said his morals تو یہاں سے لے کی یہاں تک یہ بھی inverted commas میں ہے تو یہ دولوں جوابات جو ہیں یعنی آنسر نمبر سکس اور ایٹ آپ نے inverted commas کے اندر لکھنا ہے یعنی direct speech میں لکھنا ہے اچھا ایک اور بعد دیکھیں نا ادھر یہ دو نقطی ہے اوپر تلی ایک اور دو تو اس کو کہتے ہیں column اور ادھر جو ہے ایک نقطہ ہے اور پھر قومہ ہے تو اس کو کہتے ہیں سی می column تو جب ہم column لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے نا جملہ او جو ہے sentence ہم capital سے شروع کریں گے لیکن اگر سی می column لگاتے ہیں تو پھر ہم small سے شروع کرتے ہیں یہ بھی ہوئی اب دیکھیں ادھر یہ میں نے underline کیا ہے WHO اس کو ہم نے capital سے لکھا ہے دیکھیں ادھر بھی ہم نے capital لکھا ہے یہ جو ہے نا مطلب ہے pronouns ہے لیکن ہم نے capital کو capital سے اس لیے لکھا ہے کہ یہ ہو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے یعنی who created جس نے پیدا کیا and who taught جس نے پڑھایا یا سکھایا تو یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے اور جب ہم اللہ کی طرف کوئی pronoun استعمال کرتے ہیں تو اس کے first letter ہم capital میں لکھتے ہیں خواہ ہو جملے کے ابتدا میں ہو درمیان میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو تو یہ cover نقطہ ہے اس کے علاوہ جو ہے ادھر آپ اس کو دیکھ his morals and character ادھر ہم نے R اس لیے لگایا ہے کہ morals اور character دونوں کو refer کرتا ہے یعنی دونوں کی طرف اشارہ ہے تو اس لیے ہم نے R یعنی plural لگایا ہے اچھا اب اس میں کچھ prepositions بھی میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بہت اچھے طرح سے prepositions کا استعمال ہوا ہے تو آپ کے prepositions بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا prepositions connects a noun with the rest of the sentence یعنی prepositions جو ہے کسی اسم کو جملی کی کسی حصے سے ملاتا ہے تو prepositions جو ہے یہ noun سے پہلے آتے ہیں تو اب اس میں جتنی یہ جو میں نے underline کیا ہے یہ prepositions ہیں مثلا in of far in of from of 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 اور of یہ سارے prepositions ہیں تو آپ اگر مطلب ہے کہ ان prepositions کو آپ اس طرح contextual level پہ دیکھیں گے جو context میں تو آپ کو اچھے طرح سے اس کا جو concept ہے وہ clear ہو جائیں گے اور آپ کو یاد ہو جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بات کرتا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ہے کہ جب آپ ان سوالات کو یہ بہت ضروری سوالات ہے کیونکہ یہ short questions ہیں اور یہ ووڈ کے پیپر میں بہت اہمیت کے ساتھ آتے ہیں تو آپ ایسا مت کریں کہ ان کو کافی میں لکھ اور سوچیں کہ اگزیم کے قریب پھر ہم یاد کرنا شروع کریں گے بلکہ ابھی سے آپ ان کو یاد کریں مطلب روزانہ ابھی سے یاد کیا کریں اور جب اگزیم کے قریب پہنج جائے تو پھر اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کی لئے بہت آسان ہوگا لیکن اگر آپ پھر جو جب امتحان آپ کے سر پہ آ جائے تو پھر آپ کنفیوز ہوں گے پھر آپ ایک بھی سوالیات نہیں کر سکتے ان کے جوابات یاد نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان جوابات کو روزانہ دو یا تین آپ یاد کیا کریں کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے تو میرا یہ مشورہ آپ کیلئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا جیسا کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی آور ذریعی سے پلئے کر سکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا تو اس مقصد کیلئے میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ